نوشکار آداب آپ سبی کا سواگت ہے سی آئی بینڈے نوز پر آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ خبر آزمگر جلے سے جہاں پر اومرکاش راجبھر کی ساؤدھان راتھیاترہ کا جگہ جگہ سواگت ہوا اس دوران اومرکاش راجبھر نے بتایا کہ سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی اپنا ویشوان ستھاپنا دیوست منا رہی ہے جس کے کڑی میں ساؤدھان راتھیاترہ پردیس کاریالہ لکھنو سے 26 ستمبر سے شروع ہو کر ساؤدھان مہاریلی کے نام پر 27 اکٹوبر کو گادھی میدان پٹنا میں سماپت ہوگی بتا دیکھیں کہ آج بھدوار کو ساؤدھان راتھیاترہ رسڑہ بلیہ سے چل کر مارٹین گنج جاتے سمیں اترولیہ کے سیل راپٹی نیشنل ہائیوے 233 اوبر وریج کے نیچے پہنچی جہاں پر پارٹی کے کارکرتاؤں نے ساؤدھان راتھیاترہ کا سواگت کیا جس میں سبھی کارکرتاؤں نے راشتری ادھیکش اوپرکاش راجبھر کا مالیار پڑ کیا میڈیا کرمیوں سے بات چیت میں اوپرکاش راجبھر نے کہا کہ کانگریس ہاسیے پر شلی گئی ہے اور بسپا ایک سیٹ پر سیمٹ کر رہ گئی ہے اوپرکاش راجبھر نے اکھلیش یادو کا ساتھ دیا تو 47 سے 125 سیٹ پر پہنچا دیا اب سماجوادی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے راجبھر کن باتوں سے اسپسٹ روجہان دکھائی دے رہے ہیں کہ اب راجبھر کا من پوری طرح سے بھاچپا میں ہو گیا ہے دیکھیں آجادی کے 75 سال میں اس دیش میں رہنے والے آہر گڑیری کنگی کوئری بھار چمار مصرد ہوگی کٹی کپاسی کی وٹ بین ملا جلہ دنیا انساری سیخ سید پٹان چوہان ٹاکوڑ رامان بنیا لالا ان میں جو گریب کمجور لوگ ہیں ان کو حصہ نہیں مل رہا ہے اب اپنے آجامگڑ میں اٹھا کے دیکھیں 38 ستھانے ہیں اگر کھو جائیں گے تو پرجاپتی کا بیٹا نائی کا گونڈ کا بیند کا ملا کا راجبھر کا چوہان کا باری کا بی آر کا کہار کا بیٹا دروگا نہیں ملے گا 75 سال ہو گئے ایسنا تے اسی آترا کا مکھہ او دیش ہے جاتیوار جنگڑنا جاتیوں کی گینتی ہوگی تب ان کو برابر حصہ ملے گا بابا صاحب ڈاکٹران بیٹکر جی نے سمبیدھان میں بیوستہ دیا ہے ہر دس سال پہ جاتیوارجن گڑنا دو طرح کی سکچہ ہے دیش ایک ہے سمبیدھان ایک ہے راشپتی ایک ہے تا پھر دو طرح کی سکچہ کیوں گریب کے بیٹا بیٹی کے لیے الگ امیر کے بیٹا بیٹی کے لیے الگ جب کوئی پریچھا ہوتی ہے نوکری کے لیے تو پیپر ایک آتا ہے چاہے وہ سرکاری میں پڑھے چاہے پرائیبیٹ میں تو ایسی ستی میں جب پیپر ایک آتا ہے تو ہم لوگوں کی مانگ ہے ہم لوگوں کی چاہت ہے گریبوں کو جگہ رہے ہیں کہ دیش میں ایک سمان انیوار اور پھری سکچہ لگو آج ریزر بینک آف انڈیا سے جب دیش کے ادیوک پتی کرج لیتے ہیں ایک ہزار کروڑ پندرہ سو کروڑ دو ہزار کروڑ آر سو کروڑ تو جب ان کے اوپر بیپات آتی ہے تو ان کے کرجیں ماف ہو سکتے ہیں ان کے گھرے لوگ بجلی کے بل ماپ کرنے کے لئے ان کو جاگروپ کر رہے ہیں آج دیش میں گریب علاج کے بغیر پریشان ہے تو ہم لوگ کانون چاہتے ہیں کوئی بھی گریب کسی جاتی دھرم کا ہو اگر بیمار ہوتا ہے علاج کرانا اپریشن سرکاری پیسے سے اس کا علاج کرائے جائے چاہے وہ پرائیبیٹ میں کراؤے چاہے سرکاری میں چوبش بتائیں گے کیا لگتا ہے نہیں دیکھیں کانگریس ہاسیے پر ڈیلی کی ساری ڈیوپی سے ہو کے جاتی ہیں اور بسپا کو آپ نے دیکھ لیا سترہ میں 222 میں اور سمجھوادی پارٹی کو بھی راجبر ساتھ رہے 47 سے 125 پہنچا دیئے ہٹ گئے ہیں اب آپ سمجھ لیجئے ہم سب سے بتی آتے ہیں لیکن کام جنتہ کا کرتے ہیں ان کو جاگروک کریں کہ جاگو تب ہی سبیرہ ہے